اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک اور خرید سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و مان میں رکھیں اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھیں آمین ہاں جی آج میں آپ کے لیے ویجیٹیبل رائس کی ریسپی لائیں ہوں انتہائی مزے کے یہ ہمارے ویجیٹیبل رائس بنیں گے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کے جن جیزوں کی ضرورت ہے وہ میں بتا دیتی ہوں ون ٹیبل سپون گارلک چاہیے چکن دو سو گرام ہرہ پیاس چاہیے گاجر شملا میرچ بندگووی اور دو انڈے ایک ایک باؤل سب ہے یہ ہاں جی پانی میں نے بلنے رکھ دیا تھا چاولوں کے لیے اور نمک میں نے اس میں ڈال لیا ہے ہاف کے جی ہمارے چاول ہیں اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگو دیا تھا اور اب میں اس کو باہ لیتی ہوں چاولوں کو ضرور آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ بھگویا کیجی اسے چاول بہت جلدی گلتے ہیں اور لمبا ہوتا چاول ہاں جی چاول اُبل چکے ہیں یہ جڑے نہیں اس کے لیے میں اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال لیں چاول تقریبا ہمارے اُبل چکے ہیں چاولوں کو ہم نکال لیں گے پانی اس کا نکال لیں گے اچھی طرح سے ہاں جی ایک اڑھائی میں میں تقریبا ڈیٹ ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اور جو دو انڈے میں نے بتایا تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے پیٹ لیا ہے انڈوں میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نہ کوئی کلر نہ نمک کچھ بھی نہیں صرف اچھی طرح سے میں نے ان کو پھینٹ لیا ہے انجی دو انڈے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ انڈے ہمارا جلے نہیں انجی انڈے کا ہم نے کھا گینا بنا لینا ہے یعنی چمچ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم نے اس کو کر لینا ہے انتہائی مزے کہ یہ ہمارے ویجیٹیوبل رائس بنیں گے اور گھر میں سبھی شوک سے کھاتے ہیں بچے بڑے جوان سب بہت ہی کم لوگ ہوں گے دنیا میں جنہیں چاول پسند نہیں ہوں گے ہاں جی جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہاں جی یہ دیکھیں چاہب انڈا ہمارا اس طرح سے بن چکا ہے کھا گینا اب کڑھائی میں میں تقریبا 3-4 ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالوں گی آئل جیسے ہمارا گرم ہوتا ہے اس میں میں 1 ٹیبل سپون چاپ گارلک یعنی لیسن ڈال دوں گی جیسی لیسن ہمارا تھوڑا سا براون ہوگا ہلکا سا براون تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن بولنے لیے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے اس کے کیے ہیں دو سو گرام چکن ہے ہماری ہماری لیسن ہمارا تھوڑا براون ہو چکا ہے وہ زیادہ براون نہیں کرنا اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے چکن لی ہے ہماری لیے چھوٹے پیسیز میں میں چکن کو پھرائے کر لیں گے اچھی طرح سے اس کا کلر وائٹ ہو جائے اور یہ تھوڑی سی گل جائے گی جلدی گل جاتی ہے یہ چار سے پانچ منٹ میں اسانی سے یہ گل جائے گی چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال دیں ہیں بنگو بھی شملا میرچ اور گاج ریں ایک ایک کپ میں نے سبزیاں لیں تھی ہم ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم نے سبزیوں کو بھی میں نے 1 ٹی سپون میں نے اس میں نبک میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں اُبلے ہوئے چاوڑ ڈال رہی ہوں اب ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو ہاری سبزیوں کو سبزیوں کو چاوڑوں کے ساتھ مکس کر لیں گے کالی مرچ میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون سفید مرچ 1.5 ٹی سپون نمک میں نے 1 ٹی سپون اس میں ڈالا تھا سبزیوں میں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں انجی اب ہم جو انڈے کا ہم نے خاگینہ بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کتنا خوبصورت یالو کلر آ رہا ہے کسی کلر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ کلر ڈالتے ہیں انڈے میں سویا ساوس میں ڈال رہی ہوں 1.5 ٹی سپون ہم ہم ہرا پیاس ڈال رہے ہیں اس کا ہرا پارٹ ہم نے ڈالنا ہے صرف باریک باریک میں نے اس کو کٹ لیا تھا اور سب چیزوں کو اب ہم میکس کر لیتے ہیں انتہائی مزے کی ہماری ویجیٹیبل رائش کی خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتایا کیجئے کہ میری ریسپیز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیا کیجئے ہاں جی سلو فلیم پہ ہم نے اس کو سب چیزوں کو میکس کر لیا تھا اور اب میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں مزے کہ ہمارے ویجیٹیبل رائش تیار ہے امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ